بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی کیلنڈر پر آج جیٹ کی بائیس تاریک سال دو ہزار پیچھتر بکرمی اور آج منگل کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم وآلہ وسلم دادا جی کیا حال ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی عنایات ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک لہ بی بچہ شیری رمان صاحبہ فرماتی ہیں کہ سی پیک سے پہل اب تک ساٹھ ہزار نئی نوکریاں پیدا کی جا چکی ہیں ساٹھ ہزار نئی جوب کریشن ہوئی ہے ملک خداداد کے اندر اور یہ ایک ملین تک جا رہا ہے بلکل صحیح ہے ساٹھ ہزار نوکریاں آ گئی ہیں پیدا ہو چکی ہیں لوگ نوکریاں تڑا تڑ کری جا رہے ہیں ٹھیک ہوگا جی ٹھیک ہے یہ جناب سب سے امپورٹنٹ خبر ہے جو ہم نے کہا آپ تک پنچانی بہت ضروری ہے کیا تفصیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساٹھ ہزار نوکریاں کن شعبوں میں کس مد میں آئی ہیں نہیں وہ صرف شیری رمان کا ون لائنر چھاپا ہوا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں بتایا گیا چلیں اس کی تفصیلات میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آ جائیں گی آنے والے دنوں میں آ جائیں گی اور بھی بہت ساری اس میں ہیں آپ بھی کچھ چلا ہوگے تو پھر پتا چلے گا اچھا جی ویسے دادا جی میں جو ہے نا بہت زیادہ اداس ہوں کیوں دادا جی آپ کے سامنے ہی ہے کیا مطبع دلیل مر گئی اس معاشرے سے وہ تو ہمیشہ سے ہے نا پھر اس میں اداس ہونے والی کونسی بات دادا جی مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے یہ تو سیٹیفکیٹ دے دیا لائسنس دے دیا نا مار رہے گا دوسروں کو ہاں اب وہ جو انہوں نے مختلف کو بیس بائی صحافیوں کے بتایا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا کاؤنٹ کے اوپر انڈیا سے بہت زیادہ کومنٹ آتے ہیں ہاں اور ان کے اندر یہ مٹیریل شیئر کیا جاتا ہے جو یہ کومنٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر افواج پاکستان کی بہت زیادہ بیستی فرمائی جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کومنٹ بتائیں جس میں ہم نے یہ حرکت فرمائی ہو اور اگر ہم نے نہیں فرمائی اور ہماری پوسٹ پہ کومنٹ کرنے والا بندہ جو ہے وہ یہ حرکت فرما گیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے آرگومنٹ تو ہے نا مطلب جس کو دل کیا آپ نے کہہ دیا کہ یہ قدار ہے کہہ دیا اب انہوں نے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر لگا دیا ہے سلائٹ چلا دی تصویریں لگا کے لوگوں کی دکھا دی ہیں اب کوئی بھی اٹھ کے ان کو مار کے تو بلوطنی کے ساتھ مجاہد تو بن سکتا ہے نا بن سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوا آپ نے ان تمام لوگوں کے اوپر اگر کوئی اخلاقی اثر ہو سکتا تھا نا وہ ختم کر لیا اپنے ان تمام لوگوں کے اوپر اگر کوئی مورل پریشر ڈالا جا سکتا تھا وہ بالکل ختم کر لیا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے لو جناب یہ ہر کوئی دس سال کے بعد یہ خبر ڈالی جاتی ہے اور یہ پانی سے بجلی چلانے پانی سے گاڑی چلانے والی خبر نہیں تھی یہ اس طرح کی خبر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آخرے دور میں آئی تھے خبر پڑھ گئے سنان لگا ہنسرا نہیں تمہیں تمام حکومت نے وفاقی حکومت نے تمام پانی کے راستوں پر فیری لینڈ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا اچھا جی ٹھیک ہے یعنی ملک کے اندر جو دریاء چلتے ہیں جی جی ان کے اندر فیری کی سرف سے چلائی جائیں گی جو کہ ریلوے کا وہ تو بادل ہوں گی واہ 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 پورا ہے پاک انفرسٹرکچر کھڑا کرنے کی بات کریں نہیں سمجھتے پھر یہ خریدی چلا دی پھر پانی کتنے دن آتا ہے سال میں پندرہ سے لے کے پینتیس دن تک پانی ہوتا ہے انڈس یہ تو تھوڑا وہ چلتا ہے باقی انڈس کی بات ہی کر لیتے ہیں اٹک سے آپ اس میں کنٹینر ڈالیں گے اٹک میں بنتا کیا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے پھر ہی تو چلے گی تو وہ لاہور سے چلے گی ملتان فیا فیصلہ بات سے چلے گی راوی کے اندر راوی کے اندر تو میرا مطلب بیڑی چلانے کے لیے پانی نہیں ہوتا آپ بیڑی چلانے یہ خبر چھوڑے کس نے ہے یہ ہر پانچ ایک سال کے بعد یہ ٹپیکل وہ خبر ہے کہ جب کوئی نئی حکومت آتی ہے بھلے وہ قبضہ کرے رات و رات تو وہ نہ پھر اس طرح کی خبریں چھوڑتی ہیں اور اس میں آپ اندازہ کر کہ ٹرانزٹ کی ماس ٹرانزٹ کی سہولت بھی امرو ماس ٹرانزٹ کی سہولت کس کو دے نہیں ہے آپ نے افغانستان کے پاس تو ایکسپورٹیبل اتنا نہیں ہے کہ وہ ماس ٹرانزٹ لے اس کا مطلب آپ انڈیا کو ٹرانزٹ دینے کی بات کر رہے ہیں چاہینا بھی ہو سکتا چاہینا بھی ہو سکتا ہاں وہ طبت کی پانیوں سے ڈال دیں سمان دیں ادھر سے نکال دیں کراچی سے نکال دیں یہ صحیح ہے یہ خبریں جو ہیں یہ بارکھار ہے یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں خبر ہے یہ بڑی دیر کا کوئی منصوبہ ہے جب پاکستان کے دریاؤں میں پانی ہوتا تھا آج سے کوئی ساٹھ سال پہلے کی بات تب سے چل رہا ہے تب سے یہ چل رہا ہے اور ہر دفعہ جب نئی حکومت آتی ہے تو جو بھی ڈیپٹی سیکٹری یا سیکشن اکثر ہوتا ہے وہ اس فائل میں سے یہ کاغذ نکال کے ایک سمری پوٹ اپ کر دیتا اور یہ سمری جو ہے وہ حسب سابق حسب روایت زیادہ سے زیادہ جائنٹ سیکٹری نہیں تو ایڈیشنل سیکٹری کے لیول پہ آکر ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور گچنگی ہیں چاڑا پہن دیا لیکن یہ خبر بان جاتی ہے اور اس خبر کا جو لے آؤٹ ہے وہ تیسری دراز میں اٹھائیس نمبر پہ پڑا ہوتا ہے اور یہ بڑے بھائی جنجا سی لوگ ہی دے دیتے ہیں خبر یا سالے زفر ٹائپ بندہ دو سو روپے کے بانڈ کی کورا اندازی اٹھارہ جون کو ہوگی وہ عید کی ورہ سے پندرہ سے اٹھارہ پہ چلی گی چلو یہ بھی ٹھیک ہو گیا فارنرز کے طرف سے مارکٹ میں ہیوی سیلنگ پریشر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود سٹاک مارکٹ انچنگ اپ کرتی چلی جا رہی ہے آپ نے آپ کو سسٹین کرنے جی تین سو پچھون پوائنٹ کاروواری ہفتے کے پہلے روز مارکٹ میں پلاس ہوئے لوگی نون لگی اب حکومت پانچ سال میں ایک بھی غیر ملکی فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہ کر سکی چین ایران تھائی لینڈ کے ساتھ ایف ٹی اے کے لیے مذاکرہ شروع کیے گئے مگر حکومتی مدد کے دوران ایک بھی معاہدہ اپنے پایا ہے سب عمل کو نہ پہنچ پایا اب پانچ سال کی وہ دیں گے نا ریپورٹ ہے ساری جی جی اب کارکردگی پہ تفسرہ ہوگا خبر دادہ جی یہ ہے کہ پاکستان اور رشیہ نیکسٹ ویک دس ارب ڈالر کی لاغت سے بننے والی آفشور ڈیل آفشور پائپلائن پائپلائن جو ہے پائپلائن ڈیل اس پہ سائن کرنے جا رہے ہیں اگلے ہفتے اگلے ہفتے اچھا جی دیٹیل پڑھی جائے اس کے یہ آفشور پائپلائن کیا ہوتی ہے آفشور پائپلائن ہوتی ہے جو سمندر میں بچھائی جائے اچھا وہ تو کراچی سے لاہور تک کی تھی نہیں یہ کوئی نئی بات پاکستان اور رسیہ نے دس ارب ڈالر ملیت کی پائپلائن پلائن کی ہے آہ انرجی مارکیٹ آف پاکستان ٹھیک ہو گیا کو کیپچر کرنے کے لیے آہ کیبنٹ نے اس کے اوپر دستخط کرنے کی منظوری دے دیا ہے پاکستانی امبیسڈر رسیہ نے اس کو کہا گیا ہے کہ جی وہ اس معاہدے پر سائن کر دے اور آہ وہ جو ہیں وہ آج کے دن انہوں نے سائن کرنے ہیں یعنی کل کر دیا ہیں آج اس کی خبر چھپ جائے گی گیز پروم کے ساتھ پبلک جائنٹ سٹاک کمپنی گیز پروم کو جناب انہوں نے ریشین پارٹنر ڈیکلیر کیا ہے جبکہ انٹر سٹیٹ گیز کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی طرح سے اس کی نمائنگی کرے گی جی ٹھیک ہے حجم ظاہر ہے جیسے کہ بتا دیا اب اس کا روٹزہ دیکھنا ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا ٹیپی تو پھر آف شور کہاں سے ہوئی یار اب ایشو یہ ہے اب ایشو یہ ہے کہ ایران کی گیس پائپ لائن کو وائیہ گوادر وائیہ گوادر اور پاکستانی سمندر کے راستے پاکستان اور انڈیا کو اور بیونڈ کو سپلائے کرنے کے لیے اس وقت ایران میں جتنے بھی گیس کے زخائر دریافتوں ہیں نا وہ روسی کمپنیوں نے کیا کیونکہ باقیوں نے تو اس کے اوپر پر بندیاں لگا رکھ گی یا کچھ یورپ کی کمپنیاں ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر وہاں پہ جتنی بھی گیس کہ اس وقت زخائر نکلے ہوئے ہیں وہ روسی کمپنیاں ان کو کنٹرول کرتی ہیں اب روس اگر یہ ایران کی گیس پائپ لائن نکال کے لے اب دیکھو ایشو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت یورپ کو جتنی گیس سپلائے ہو رہی ہے نا اس پہ منوپلی ہے ریشیا کی ٹھیک ہے اور ریشیا اپنی مرضی کے ریٹ پہ ان سے پیسے لیتا ہے یورپین یوڈین سے اب روسیوں نے آکے ایران میں گیس نکالی ٹھیک ہو گیا تو اب ایران نے بھی تو کہیں گیس بیچنی ہے نا پہلے تو اسے چوب کر کے بٹھائی رکھا چوب کر جا تیرے پہ پبندیاں تیرے پہ پبندیاں اب وہ کہتا نہیں بھی میں بھی جا کے یورپین مارکیٹ میں بیچوں گا اور ایران کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کو جا کے ترکی کے بارڈر تک ایک پائپ لائن بچھانی ہے جو کہ وہ بچھا چکا اور ترکی نے آگے ملٹی لیئر پائپ لائنیں لگائی ہوئی ہیں کہ اس پائپ لائن میں ادھر سے اپنی گیس ڈالو یا تیل ڈالو اور وہ ہمارے دوجی سرحد پہ نکالو ٹھیک ہے اور ترکی آپ کو پتا ہے یورپ کا گیٹوے ٹھیک ہو گیا تو ایران کو اگر ایران یہ گیس لے کے پہنچ جاتا ہے یورپین یونین اور یورپین یونین کے ساتھ پتا ہے آپ کو اس کے تعلقات ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ وہ روس کی منڈی خراب کرے گا روس کا ریٹ خراب کرے گا روس کا ریٹ خراب کرے گا تو روس نے کہا ہے کہ میں انہوں دس بارہ رب ڈالر دیکھ ایتھ ہی ٹھا پتا انڈ بیونڈ 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 بھی جانے کی لوڈ نہیں ہے پرلی سائٹ پہ جو ہے وہ بندر سری بگوان میں نام بھول جاتا ہوں جس کا کیپٹل ہے برنائی دار السلام کے پاس گیس کے بہت زخائر سمجھ لگی نہیں اس موقع پر شاعر نے کہا ہے سمجھ کر لو والی بات سمجھ کر لو کہ مطلب نالدہ کے لیکن ٹھیک ہوگی ایران سے وہ ترکی کو پچھائے ایران کی وہ ترکی سے بچانے کے لیے ایدھر سے جناب نکالے گا اور نکل نہیں بھی بھلی کہاں ہیں کہاں تر کے بالکل اپوزٹ پارس گیس فیلڈ وہاں سے نکل کے بارڈروں بارڈری جناب پاکستان کے سمندری علاقے سے گزر کر انڈیا وہ ممبئی انڈیا میں جا کے ٹرمنیٹ کرے گا اور دادا جی انڈیا بہت بڑا بائر ہے ایرانی فیول پروڈکٹس کا اور روس وہ پائپ لنگ بچھائے گا اور اس کا قرائے لے گا لیکن قرائے سے اس کو غرض نہیں ہوگی اس کا کہنا یہ ہے کہ میری یورپ کی منڈی خراب نہ کرے ٹھیک ہے نا اس موقع پہ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آگئے کون سا دادا جی ایک یہودی نا کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ یا میرے مولا تو میرا نا بیس کروڑ کا نا مانڈ نکلوا دے ٹھیک ہے لوٹری لگ جائے ٹھیک ہے لوٹری لگ جائے اس کے ساتھ نے ایک دوجہ یہ دیا ہے کہ اللہ میں آج کھادا کچھ نہیں اور دس ڈالر دی آج کوئی دیاری لگا دے ٹھیک اور اس نے اونچی اونچی خواب ڈال کر رہونا شروع کر دی اور اب اڑی شرط اللہ یہودی سی نے اس نے جیب میں سے دس ڈالر نکالے اسے کہتے کہ اپھاڑ اور چو پکا جائے تو چو پکا جائے وہ کہندہ واہ مولا دس ڈالر بھی دیتے ہی تھی کس یہودی رہت تو دیتے ہی اس کی باری خراب کر رہا تھا بیسک ہے نا میں اللہ تعالیٰ دیل کر رہا میں بڑی ڈیل کر رہا یہ روس نے بیسکلی ایران کے ساتھ یہ عرکت کی ہے دادا جی یہ رہام خان صاحبہ کے کتاب پر اتنی لئے دے کیوں ہو رہی ہے اب سوشل میڈیا پہ بھی مزاق ہوڑا ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ بھائی اگر یہ کتاب تمہارے خلاف نہیں ہے تو کیوں اتنا کانشیس ہو رہے ہو یہ بیسکلی نا پی ٹی آئی کے اندر جو ایک پرتھو پارٹی ہے نا اس نے یہ ایشو بنا دیا وہ جو گروپ ہے نا وہ انتہائی نا اہل لوگوں کا گروپ ہے لیکن وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے بفادہ دیکھئے نا ہاں ان کی کتاب کے اندر دو تین چیزیں جو ہیں جو کہ بقول ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت قبلہ وسیم اکرم صاحب کے اوپر آپ کو پتا نا تاہیات کرکٹ کھیلنے پر بندی لگی اور انہوں نے اس کے خلاف اپیل بھی نہیں کی کبھی ٹھیک ہے وہ بیانے طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ خان صاحب کے فرنٹ مین کے طور پر ایکٹ کر رہے تھے اچھا ٹھیک ہے اور اس حوالے سے وہ برنی گالا تشریف لائے تھے کوئی گفتگو کرنے کے لیے اور وہ گفتگو رہاں خان نے سنی ہوئی ہے وہ پوری کتاب میں اس نے لکھ دی لہذا رہاں خان کو جنوٹس تمہیں پتا نہ بھیج آ گیا ہے جی جی وسیم اکرم نوٹس بھیجنے والوں میں وسیم اکرم صاحب کا نام بھی شامل ہے شامل ہے ٹھیک ہے اس کے وجہ یہ ہے اچھا کتاب چھاپی ہی نہیں ہم سفدہ چوری ہوگی نمبر ایک سفدہ تو وہ کہتی ہے کہ میرے کمپیوٹر سے ہیک کر کے چوری کیا اور وہ کہتے ہیں ہم نے ہیکنگ کی ہے تمہاری ٹھیک ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے ابھی وہ کتاب چھپی نہیں ہے تو اس پہ آپ نے اتنی خواب ڈال دیا ہے ایک شخص کی ذاتی یاد داشتیں ہیں آپ ان سے ثبوت کا تقاضی کیسے کر سکتے ہیں وہ تو اس کے اوپر بیٹی ہے نا کی خیال جی وہ تو اس پہ بیٹی ہے وہ اس کے اوپر بیٹی ہے آج مجھے بندہ ایک کہہ رہا تھا کہ جناب آپ کو نہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رہام جو ہے وہ ایم آئی سکس کی سازش ہے عمران خان کے خلاف میں کیا اللہ دے بندے جمائمہ ایم آئی سکس کی سازش نہیں تھی جس کے والد صاحب گولڈ سمیت سار گولڈ سمیت صاحب جائے وہ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں رہم خان جڑی کے رہام خان بند گئی ہوتے جا کے یہ سازش ہو گئی یار کو خدا کا خوف کرو تو خدا کا خوف کرو کہ یہ ایم آئی سکس کی سازش ہو گئی اور وہ نہیں تھی ایسرہ تو نہ نہ کرو اور خیر وہ اللہ تمہارا پلا کرے ہم نے اب سوچا ہے یار یہ جو آپ ہمارے کلپ کاٹ کے اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں اس نے ہمیں غداروں میں شامل کروا دیا اس لیے آپ نے اس سے پریز کرنا پریس کانفرنس فرما دی انہوں نے انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی ہے مجھے خیال کیا ہے پریس کانفرنس فرمانے کا وہ چلو شڑوں پر ہے غدار اب تو ڈیکلیئر ہوئی گئے نہیں یار نہیں میرا مطلب گولی ضرور مروانی اگلے نے کل رات چنگا سانویر کا ہے اور آج صبح اس کی ذمہ داری قبول کر لی ذمہ داری لینا ہے نا کل رات ہمیں ایجنسی کی گاڑی نے ڈرائیا دمکایا پیچھا کیا یہ کیا وہ کیا فون کے اوپر گالیاں دیں اور آج آپ نے ہماری پریس اپنی پریس کانفرنس میں جو تصویریں دکھائیں اکاؤنٹوں کے اس میں ہماری تصویر بھی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ذمہ داری قبول کر لی کہ یہ ہم نے کیا تھا جی کیا خیال ہے تو اگر یہ بات پہلے ہوتی کہ آپ ہماری تصویر پہلے دکھاتے اور لوگ ہمارا پیچھا بعد میں کرتے تو ہم یہ سمجھتے کہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کا خون جوش مار گیا لیکن آپ نے تو پہلے ہی ہمیں ڈرانے دمکانے کے اوپر عمل شروع کر دیا تو بہرحال ہمیں اپنی حبل وطنی کے لیے اور پاکستان سے محبت کے لیے کسی سٹیف ٹیک کی ضرورت نہیں ہے یہ چھاپن کمپنیاں ہم کل بھی بتا چکے ہیں کہ یہ کمپنیاں وہ ہیں جو کہ مشرف صاحب کے دور میں اس پہ قانون سازی ہوئی تھی ٹھیک جی اور جانگیر ترین صاحب اس کے مین آئیڈیا تھے آئیڈیا ہولڈر تھے پہلے انہوں نے یہ کمپنیاں پنجاب میں بنائی تھی پھر وفاق میں بنوائی تھی ہا 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 ٹھیک ہے اور جب یہ پنجاب میں یہ پہلا تجربہ کر رہے تھے تو خاک سار کو براہ راست ان تمام مراحل کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے ٹھیک ہے یہ کمپنیاں دس سال اپریٹ کی جب پی ایم ایل این دوہزار بارہ میں آئی تیرہ میں ہاں جی تیرہ میں تو انہوں نے ان کے اکاؤنٹ کے آڈٹ کا فیصلہ کیا تو اس کے اوپر سٹے دے دیا آلہ عادلیہ نے کہ آپ ان کا آڈٹ نہیں کر سکتے جی صحیح ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیچھلے دس سال تھے پول جاؤنا اے اینہ دس سال نہ دیو نظرہ دو ٹرمہ دا ایس ٹرمہ دا تھی پہلے تسی صحب دیو یعنی دوزار تین تو لے کے دوزار بارہ تک دا کوئی صحب نہیں گا تیرہ سے ان ورڈا ہے تیرہ سے ان ورڈے صحب کٹو جناب وہ کہنے نے پھر دس سال دس سال دس سال دس سال دس سٹے چلنڈے ٹھیک ہے وہ جس طرح یا لوکل بارڈیز کے آڈٹ کروایا اور ساٹھ ارب روپے کا گپلا نکلا تو کورٹ نے سٹے دے دیا آج تک سٹے چالنا ہے جو مشرف دور کے دو لوکل بارڈیز تھے نا جی جی ساٹھ ارب کا گپلا تھا سبوت ہی کوئی نہیں تھا ان کے خرچے کا ٹھیک ہے اس میں سٹے ہے اس میں سٹے ہے توسی ذرا دس سونا ہے دیکھیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ افراد کو اور اداروں کو جو ہے وہ کنٹرو برشل بناتی ہیں اور ادارہ جو ہوتا ہے وہ قوم کا ہوتا ہے پاک فوج جو ہے وہ قوم کی ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ قوم کی ہے اسے کنٹرو برشل نہیں ہونا چاہیے وہ کنٹرو برشل ہے تو میرا نقصان ہے ذاتی نقصان ہے اس ملک کا نقصان ٹھیک ہوگی جی صحیح ہے تو اس لیے اس کو کنٹرو برشل نہ بنایا جائے اور ہم اس پہ اوپر ہمیشہ بات کہتے رہے ہیں کہ وہ قومی ادارہ ہے اور قومی اداروں کو کنٹرو برشل نہیں ہونا چاہیے لے ابھی میرے اب بچے وقفے کا وقت ہوگی آج میں دکھی دل کے ساتھ پروگرام لپیٹ دیتا ہی ٹھیک واپس آگے فیڈبیک پڑھتے ہیں واپس آگے فیڈبیک پڑھتے ہیں پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور اگر آپ کامیاب کیریر کی تلاش میں ہیں تو جوائن کیجئے انسٹیجوٹ اوف پاس اینڈ منجمنٹ اکاؤنٹس او پاکستان اور بنے پروپیشنل منجمنٹ اکاؤنٹس اے سی ایم میں اے سی ایم میں انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن سفارگل تحصیل طلبہ کے لیے داخلے جاری ہیں آئی سی ایم اے پی لایا ذہین طلبہ کے لیے شاندار سکولرشپ یونیورسٹی اور بورٹ پوزیشن ہولڈرز کے لیے سو فیصر سکولرشپ بی کم ایم کم بی بی اے اور ایم بی اے ڈگری ہولڈرز کے لیے ڈائریکٹ اگزیمشن شاندار واضح کی پینسپ سالہ تاریخ جس کے طلبہ سی ای ایوز اور سی ای ایف آز جیسی ٹاپ پوزیشنز پر اگمار سے انجام دے رہے ہیں آئی سی ایم میں پاکستان حکومت پاکستان سے منظور شدہ ادارہ 42 فیروزپور روڈ نرس الو ایس لاہور پون نمبر 042 پیپلون 042 262 موبائل نمبر 0332 04 پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800 78601 ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نیم سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر وان فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائے تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامنے کرام دادا پوتو شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کے ثرو ہمیں میسج کر سکتے ہیں اگر آپ دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو لاغ ان کیجئے facebook.com facebook.com dada pota یا facebook کی سرچ پار میں لکھیے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈرکمنٹ کیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس پھیج کر بھی دادا پوتو شو میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں لکھئے dp دیجی اپنا نام لکھئے اپنا میسج لکھئے اور اسے بھیجئے 8881 پر 8881 8881 دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے 0313 4850 315 0313 4850 315 دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل منسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلی گرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلی گرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈ بیک شروع کر دوں بے الکول جی بے سمل محمد عبرار اور زہیر عباسی آپ دونوں کا میسیج سٹاک مارکٹ کی ٹریننگ سے ریلیٹیڈ ہے کہ عید کے بعد اس کا پلان ہے جی کیا نام ہے زہیر عباسی اور عبرار عباسی صاحب اور عبرار صاحب بالکل ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایسی اس گرمی کو کاؤنٹر نہیں کار پائے گا اس لیے یہ جنرلائک آدمی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم بڑی عید کے بعد کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ ایک دو سیشن ہمیں بڑی عید سے پہلے کرنے پڑیں گے عوام الناس کے پرزور فرمائش جی چلیں عید میں آکے آتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے سوہیل احمد پوچھتے ہیں دادا جی بی ایم اے کیپٹل کیسا بروکر ہے بی ایم اے کیپٹل بڑے کیپٹل بروکریج ہاؤسز میں شامل ہے لیکن میں بڑے بروکریج ہاؤسز کے خلاف ہی رہتا ہوں میرا آپ تاثب سمجھ لیں کہ میرا ہوتا ہے کہ ان کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں اور انہوں نے وہ آپ کی جیب سے نکالنے ہوتے ہیں ون وے اور دہا در ٹھیک جی اس لیے بڑے بروکریج ہاؤس کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا اکثر دو نمبریوں کے اندر بڑے بروکریج ہاؤس ہی چامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی سہی ہے مطلب جو ہیٹ بروکریج ہاؤس ہو نا اس سے وائیڈ کرنا چاہیے مارکیٹ کے اندر ٹھیک ہے شیدہ جیڑی ہے نا وہ لاتے سے لاتے پا کے کڑاکا بڑا کمالزہ کڑ دی اس ہی نکلو وائیڈ کرنا چاہیے دا وہ اکثر ریڈ دیا ڈی جو بیچنا اٹھاروہ مورا توڑ جانتی ہے تو آپ کہتے ہیں اونچی دکان جو ہے اس سے وہ سٹاک مارکیٹ میں ہمیشہ فیکہ پکوان ہوتی جی سہی ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس اونچی دکان سے پرہیز فرمائیں اور اچھے بروکریج ہاؤس کے نام کے اوپر بڑی بڑی دکان پہ نہ چڑھیں یار بات یہ ہے کہ ہیرڈ کے سٹور کے اوپر شاپنگ وہ کرنے جائے جس کی جیب کے اندر آن لیمیٹڈ کریڈٹ کارڈوں ورنہ تمہاں سے حسرتیں خرید کئی واپس آئے گا نا اور ڈپریشن نہ لگ لے گا بڑے بروکریج ہاؤس پہ وہ جائے جس نے کروڑوں میں کام کرنا ہو آپ نے میری طرح مرکر کے ملین نہیں تو دو ملین نہیں تو پانچ ملین کا کام کرنا ہے ٹوٹل چو گئے میں سے اوقات آپ نے اتنی ہے ان کے پاس بھی کروڑوں والی عربوں والی پارٹیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو اور مجھے مو نہیں لگاتے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو خاتون جس نے بغیر بازوں کے شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ مو نہیں لگا رہے تو یہ اس کے سامنے تو ہنسنس کے بول رہی جسے جوس بھی پلایا ہے میں یہ تھی دیکھیں تھی دہ بیٹھا ہمیں مو نہیں لانے تو ڈپریشن ضرور وہاں سے لے کے آنا ہے ہم انویسٹمنٹ کرنے گئے ہیں ڈپریشن کریدنے گئے ہیں احساس ایک کام تری کریدنے گئے ہیں پھر مارکٹ میں ٹریڈنگ کیسے کریں گے ڈپریشن کے ساتھ مال اف لاہور کے اندر ہم نے جا کے اپنے آپ کو احساس ایک کام تری میں مبتلاک کرنا ہے تو ہم پہندرامہ سینٹر کیوں نے چلے رہے ہیں پہندرامہ سینٹر میں بھی خیری میری امپورٹڈ کپٹے مل جاتے ہیں چاہے نا زندہ بال جی زفر اکبال پوچھتے ہیں دادا جی آج کل گلی ملے کی پولیٹکس میں پی ٹی آئی ان ہے یا پی ایم ایل این ان ہے یار پی ٹی آئی کا جو سپورٹر اور ووٹر ہے نا وہ گلی ملے کا ووٹر اور سپورٹر ہے نہیں اور کالیوں سے پڑی ہوئی ٹیپیکل ہے جنہیں ممی ڈیڈی ہوتے نہیں ہیں ابا جی کی تنخواہ چالیزہ روپیہ ہوتی ہے لیکن انہوں نے اپنے سٹیٹس یو نو ممی ڈیڈی رکھا ہوتی سیلف سینٹرڈ یو نو ٹھیک ہے اب ان کو مل گیا ہے سوشل میڈیا سارا دن اسی پہ مصروف رہتے ہیں اس کی ماں بین ایک کر براہ راست کسی فرد کے مو پہ کھڑے ہوکے ان کے مو سے بات نہیں نکلتی لیکن سوشل میڈیا پہ انہوں نے وہ ماں بین ایک کی ہوتی ہے کیونکہ نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے فرد سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو صرف ابلاغ زبان سے نہیں ہو رہا ہوتا پوری باڈی لینگوجھ ہوتی ہے جس میں آنکھوں کی حرکت جس میں بموں کی حرکت جس میں ہاتھوں کی حرکت جس میں چیرے کا اوپر نیچے اور دائیں بائیں ہلایا جانا یہ تمام حرکات سکنات مل کر ابلاغ کو مکمل کرتی ہیں اور ان لوگوں کا آئیڈیل حمزہ باسی جیسا آدمی ہوتا ہے جاہل آدمی ہوتا ہے بلکہ میں اسے کہتا ہوں جبل جہالت ہوتا ہے جہالت کے پار جبل جہالت تو آئیڈیل وہ اس کو مان لیا یا انہوں نے مان لیا آئیڈیل حسن نصار کو اس طرح سے چولوں کو انہوں نے مان لیا آئیڈیل تو شخصیت کیا ڈیویلپ ہوگی جو کہے گا کہ میرے پیدا کرنے میں بھی میرے ماں پہ موجرم ہے جو یہاں سے شروع ہوگا میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ایسا مائنڈسیٹ تیار کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں پیدا کر کے جرم کیا تھا غلطی کی تھی اب اس جرم کی سزا بھوکتے ہیں اور ہمیں گھر بیٹے کھلائیں یہ وہ والا مائنڈسیٹ تیار کرتے ہیں کیونکہ حسن نصار صاحب کو اس سوسائیٹی کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آتی کوئی اچھا ہی نظر نہیں آتی اس طرح کے مائنڈسیٹ جب ہوتے ہیں تو پھر گلی مہلے میں تو آپ نے بیٹھ کے چھنگا پلا وہاں پہ رنگ باز ہی کرنی ہوتی ہے پگل ڈالنا ہوتا ہے یہ گلی مہلے والے لوگ نہیں ہیں ٹھیک صحیح ہے امجد علی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سٹی پیل اور پی آئی بی ٹیل اس لیول پر بائیک کرنے چاہیے پی آئی بی ٹیل اس کا جواب یہ ہے پی آئی بی ٹیل میں بھی رک جیں اس ٹی پیل ہاں بائیک کے لیے ٹھیک ہے وہ آگے لیول پہ بہت اچھ اسمان علی کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ ڈان نیوز پیپر بحریہ ٹاؤن کے خلاف خبر دیتا ہے کیا اس کو ایڈ نہیں ملتے ڈان کا جی اپنا نکتہ نظر ہے ڈان ادارہ ایک ایسا بچ گیا ہے ابھی تک ادارے کے اندر پاکستان کے اندر کہ جو اشتہارات کی بنیاد کے اوپر اپنی خبر کا فیصلہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی خبر خبر ہوتی ہے اشتہار اشتہار ہوتا ہے کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میرا آپ انٹرویو چھاپ دیں وہ کہتے ہیں جی سوری ہم آپ کا انٹرویو نہیں چھاپ سکتے آپ کا انٹرویو چھاپ وہ پاہ میں کروڑ پہ کب اشتہار دے دے وہ نہیں پکڑ دے کہتے ہیں جی آپ کا انٹرویو چھپے گا تو وہ ہمارا ایڈیٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ کا انٹرویو چھاپ سکتا ہے کہ نہیں اشتہار چھاپنا ہے وہ ہمارا دیریکٹر مارکیٹنگ دیکھے گا ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اشتہار اشتہار ہے انٹرویو جی دوسری بات عثمان نے کہی کہ دادا جی باجوا صاحب اور زددارے صاحب کی جو میٹنگ دبائی اس کی اپ ڈیٹ یار وہ سارے لوگ اس کو ڈینائے کرنے میں لگ گئے ہیں ہمیں اپنی تاریخ کا سارٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے اس وقت تو اس لیے ہم کوئی اپ ڈیٹ لے نہیں پائے چوہا ریپورٹ کوئی آئی نہیں ہے اگرچہ ہماری اس خبر کی تصدیق سندھ ٹربیون نے کر دی ہے اور اس نے بھی یہ خبر چھاپ دی ہے وہاں پہ چانڈیو صاحب کو جنرلسٹ ہیں یاسور عمر کہتے ہیں داداری چھپن کپنیوں کے کیس میں شباہ شریف نے جس طرح سے ٹیمپرامیٹ لوز کیا کیا یہ بات یہ ثابت نہیں کر رہی کہ وہ پرائم منسٹر کے قابل نہیں شباہ شریف کا ٹیمپرامیٹ پرائم منسٹر والا نہیں ہے لیکن چھپن کپنیوں کے اوپر آپ دیکھئے اس نے ایک سسٹم بنایا تھا نا انڈکشن کا ٹھیک ہے ہم اس کے بڑے کرٹیکل رہے کہ جناب یہ پنجاب کے اندر آٹھ جو یونیورسٹیاں وغیر وائز چانسلر کے چال رہی ہیں کیوں چال رہی ہیں اس نے کہا جی قانون کے تحت سرچ کمیٹی بنائی ہے سرچ کمیٹی ڈونڈے گی ہمیں بتائے گی ہم لگا دیں گے میں نے ڈریکٹ بندیں نہیں لگانے اسی طرح ان کمپنیوں کی انڈکشن کے لیے ایک پروسیجر بنا تھا اور اس پروسیجر کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اب آپ اس بنیاد وہ کہتا ہے جی میں نے سسٹم بنا دیا تھا اور سسٹم بنا ہوا تھا بائی دوئے ان کمپنیوں کا پہلے جب مشرف صاحب کے دور میں یہ کمپنیوں بنی تھی کہتا ہے اس سسٹم کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ کیا اور اس کے تحت انڈکشن ہوئی ہیں جب میرٹ کے اوپر انڈکشن ہوئی ہیں تو آپ کیسے پین کر سکتے ہیں کہ بھائی جناب چیف منسٹر تھے میں نے پاور ڈیلیگیٹ کر دی اس کمیٹی کو اس نے نومینٹ کیا ہم نے اس کو اپوائنٹ کر دی جی اسد نظیر پوچھتے ہیں دادا جی اسد دورانی صاحب کالا باگ ڈیم کے پیچھے نہیں چھپ گئے نہیں وہ چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے دورانی صاحب تو اس دن چھپائیں گے نا اس کو چھپیں گے نا جس دن ان کی رپورٹ آئے گی ابھی رپورٹ آنی ہے ان کی دوسری بات اسد نے کہی کہ دادا جی آپ کو حراسہ کرنے کے معاملے میں ہم آپ کا ساتھ کیسے دیں آپ ہمارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں دعا کریں ہمارے لئے کہ ہم آج کے دن خیری سلامتی گھر پہنچیں جی محمد جمیل کہتے ہیں دادا جی ٹائل کا کاروبار کرنا ہو تو بندہ ایکسپیرینس کہاں سے لے ٹائل کی دکان کے اوپر سیلزمن لگ جائے تو ایکسپیرینس آ جائے گا ویسے زیادہ ایکسپیرینس وہاں پہ اگر آپ سٹور مینجر لگیں یا انیونٹری مینجر لگ جائیں تو اس سے زیادہ ملے گا آپ کو کیونکہ سپلائی لائنز آپ کو آ رہی ہوں گی تو آپ کو پتا چال رہا ہوگا کہ سپلائیز کہاں سے آتی ہیں اس میں اصل دو چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک آپ کا ڈسپلے سینٹر اور دوسری سپلائی لائن یہ دونوں سٹور مینجر کو پتا ہوتا ہے جی جانزیب خان کہتے ہیں دادا جی الیکشن کی تاریخ 25 جلائے پر اتنا ابحام کیوں مچایا جا رہا ہے ابحام تو کوئی نہیں اب تو پاکستان کے دو اہم عودوں سے یہ بات آ گئی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے تو اس میں اب ابحام تو رہی کوئی نہیں گیا جو ٹھیک ہے فرحان مقصود کہتے ہیں دادا جی جس طریقے سے پی ایم ای لین کے پروجیکٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو ڈیمیج نہیں کرے گا یہ معاملہ میرا تو خیال ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کو پرموٹ کر رہے ہیں کیسے دادا جی جیسے جیسے وہ اس کے پروجیکٹ میں سے کیڑے نکال رہے ہیں ویسے ویسے اس کا کارکن ان کی سپورٹ میں یا ان کی مدافعت میں کھڑا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جی صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے سلمان عزا کہتے ہیں دادا جی کیا کوئی ایسا موقع بھی آئے گا کہ آپ ٹرن لیں اور پی ٹی اے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں نہیں ہم تو پہلے بھی اپنا پی ایم ایل این کی کوئی حمایت تو نہیں کرتے ٹھیک آپ ہمارے پروگرم نکال کے دیکھیں آج میری ایک صاف سے بات ہو رہی تھی اور آج کل وہ بہت لو آدمی ہیں جو کہ پی ایم ایل این کا ایڈنڈا لے کے چال رہے ہوتے ہیں سمجھ تو آپ گئے ہوں کہ نام میں نے نہیں لینا میں نے نہیں یاد لیا کہ دوزار تیرہ کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نواز شریف کی حکومت اس ملک کے اوپر مسلط ہوئی تو میں یہ ملک چھوڑ جاؤں گا اچھا ٹھیک اور آج آپ بیٹھے ہوئے وہ بیانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو نواز شریف کا بیانیاں انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کی حمد کو اور کوشش کو دعا دیں پانچ پانچ گھنٹے بندہ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے دماغ کھپاتا رہا ہے اور اب بدل گیا اور اب وہ بیانیاں بیان کر رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا جو کہ نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے اس نے کہا یہ بات آپ ریکارڈ پہ لیکھ لیں کہ نواز شریف نے ہمیں بخشنا کوئی نہیں ہے جب اس نے اقتدار میں آنا ہے یہ اس کی سرشت میں ہے اور یہ بھی آپ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ پیپوس پارٹی کے دور میں دادا پوتا شوہ سمود دی چلتا رہا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں پہلی دفعہ بند ہو آتا تھا ٹھیک ہے نا اگلہ نے وہ ریڈیو ہی پورٹ دیتا تھا ہم پھر بہن ایسے نواز ریڈیو لا گئے اس پہ لے گئے انہوں نے وہ بھی ریڈیو پورٹ دیا ٹھیک ہو گئے اس کے بعد ہم آنے لائے آہستہ سے چپ کے چپ کے پیچھے سے آگے پھر ہم نے ریڈیو پہ آن کرنے کوشش کی پھر انہوں نے بند کر دیا اور جب انہوں نے بند کیا ہے بہرحال دوسری دفعہ وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ہمیں تو نواز شریف کے وہاں ایٹی ٹیگری کھڑا ہونا چاہیے لیکن داد دیں نا آپ ان لوگوں کو جنہوں نے دکیل کے ہمیں وہاں پہ کھڑا کر دیا یہ بھی تو آپ داد دیں نا ذکریہ حشمی کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میرا تعلق جھنگ کے ایک دہی علاقے سے ہے یہاں پر دو تین دن سے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہماری شرائط اور کچھ پیسے دیں ہم آپ کو کسی بھی ٹیلیکوم کمپنی کا ٹاور لگا دیں گے اس کی حقیقت واضح کر دیں دیکھئے ٹیلیکوم کمپنیوں کا ٹاور جو ہیں وہ ان کے مرجر کے بعد کام ہو رہے ہیں لاغنی رہے آج کا ٹیلیکوم ٹاور ختم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے کوئی فروڈ لگتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے یعنی جب ساری دنیا ٹیلیکوم ٹاور اکھار رہی ہے وہ لگانے کی بات کر رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا اور خاص طور پر اگر آپ کے علاقے میں کسی بھی ایک ٹیلیکوم کمپنی کے سگنل آتے ہیں پھر تو یہ بلکل ہی ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹیلیکوم کمپنیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا شیرنگ کا کہ جی تھے تاور سادھا نہیں گا ہم تمہارا یوز کریں گے اور جہاں پہ ہمارا ہے تمہارا نہیں تمہارا یوز کر لے نوہ ٹاور کیوں لائے آجائے وہ کمپنی کاسٹ کٹنگ کی طرف آئی ہے بلکل ایسا ہی ہوا ہے اور اس پہ سونے پہ سوا گئی ہوا وارد اور جیز کا مرجر ہو گیا انہوں نے وہ بھی ٹاور اتار کے پرے بھی اور دونوں جو ہیں اس وقت پاکستان کے ٹیلیکوم انڈسٹری کے ساٹھ پرسنٹ سے زائد ہیں اگرچہ ان کی سرویسز کا کافی بیڑا گھرک ہوا ہے لیکن انہوں نے کاسٹ کٹنگ کی ہے بلکل کی ہے وسیم انور کا میسیج ہے دادا جی میرے کزن نے دو ہزار پندرہ میں این ایٹی میوچل فنڈ کے یونٹس پرچیز کیے دس روپے کے حساب سے تین سال گزر جانے کے بعد تین لاکھ کے پیچھے تیس ہزار کا صرف پرافٹ ہوا ہے کیا اسے یہ رکھنا چاہیے یا ویڈراؤ کر لیں دیکھیں دس پرسنٹ کو مزہ تو نہیں آیا اس کی بجائے آپ اس کو نکال کے دریکٹ مارکیٹ میں چلے جائیں تین لاکھ سے مارکیٹ میں چھوٹا موٹشیر لیا جا سکتا ہے اور آج کل کئی چھوٹے موٹشیر اس لیول پہ آئے ہوئے ہیں کہ جن کو خریدا جا سکے جیسے ابھی اس نے ایسٹی پیل ایسٹی پیل کی بات کی ایسٹی پیل سٹینڈ فور صدیق ٹین پلیٹ آہ میں اس کا حام ہی نہیں ہوئے دادا جی ابھی دیکھیں مزہ ہے گا انشاءاللہ کیسا مزہ آتا شاءاللہ اللہ تیری عزت رکھے پائی لیکن دادا جی اللہ تعالی عزت رکھتا تو ہے بندے نہیں رہ رہے دیتے میرے معاملے میں تم بھی عزت ہوئے ہو ویسے میں نے پسا رہے ہیں دادا جی اب کیا کریں چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں اب دیکھیں مجھے ویٹس ایپ پہ میسیج آ رہے ہیں گندارہ نسان لے لیں میں نے ایک سو ساٹھ پہ کہا تھا آج وہ دو سو پانچ کہا ہی لگا بیٹھا ہے وہ تیرا بیڑا تر مجھے دادا جی فون کر کے لوگوں نے پوچھا گندارہ نسان لے لیں آئے تو اڑا بیڑا تر جے کن لوگوں کے لیے پڑتا ہوں میں دوسری دریادے ویچ کیوں نہیں ڈوب مار دیں اویس پٹ کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میجر ایمپورٹس میں سے کون سی ایسی کموڈٹی ہیں جو ایزی لی پاکستان میں تیار اور یوٹلائز کی جا سکتی ہیں اس پہ کوئی روشنی ڈال دیں دیکھئے اس میں سب سے بہتری سب سے پہلا جو ہے وہ تو ہے میٹھی سرسوں جس کو کنولا بھی کہا جاتا ہے یورپ میں اس کو ریپ سی ڈبل زیرو کہا جاتا ہے ٹھیک یہاں پہ ہم اس کو سرسوں کہتے ہیں میٹھی سرسوں کہتے ہیں یہ اگایا جائے اور دھڑا دھڑ اگایا جائے گندم کے بل مقابل فصل ہے گندم تو ٹگے ٹوکری ہو گئی ہے گندم کو خریدتا کوئی نہیں ہے تو اس کی بجائے یہ ٹرائے کر کے دیکھ لیا جائے لیکن پہلے اس کی انٹرنیشنل ریٹ چیک کار لیا جائے کریں یہ آردرا چیک اور دوسری طرف دادا جی جو آتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے سن فلاور بھی آ جاتا ہے اس سے ہٹ کے اگر ہم امپورٹس کی بات کریں ہیوی مشینری آتی ہے اس کا تو شاید نیمل بدل نہیں ہو سکتا ہیوی مشینری کا ہم نے نیمل بدل بن نہیں نہیں دیا ہم نے پیکو بھی باندھ کر دی اتفاق بھی باندھ کر دی ہیوی مشینری کارپریشن ایک ایچ ایم سی ہوتی تھی کراچی کے اندر ہم وہ بھی آج کل بیچنے میں لگے ہوئے ہیں کوئی اس کے اندر اپگریڈیشن نہیں کی تو اس لیے اس کا نیمل بدل تو کوئی نہیں ہے لیکن یار یہ جو ہم تین ارب ڈالر کا ہر سال منگوالے تین ایک کوئی تیل اس کو تو ختم کیا جا سکتا ہے اور منگوالتے بھی دنیا کی گھٹیا ترین جینس ہے جی شیخ محمد زبیر پوچھتے ہیں دادا جی قائم مقام وزیراعظم سواد گئے گورنمنٹ کے خرچے پہ کہتے ہیں دادا جی یہ خزانے کو اس طرح سے استعمال کریں گے تو کیا امید کی جا سکتی ہے ابھی تک جو سیدھی لائن پہ چال رہے ہیں وہ قائم مقام وزیراعظم ہی چال رہے ہیں ویسے آپس کی بات ہے اور بڑے آپ فرنٹ آدمی کہے جاتے ہیں تو اس طرح کی چھوٹی موٹی ان کی جو بے اتیاطیاں ہیں ان سے اگر آپ مطلب کے سرف نظر کار دیں تو میر بانی ہوگی جی ٹھیک ہے حماد خان کا میسیج ہے بہت شکریہ آپ نے تعریفیں لکھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بک پرائز کو دیکھ کر سیلیکشن کرنی چاہیے شیئر کی اور ٹیکنیکلی آر ایس ای کو دیکھنا چاہیے تو بائنگ بنتی ہے دیکھیں اس کا جواب یہ آپ نے گولڈن ایرو کو نام لکھا یہ شیئر نہ کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا مارکٹ میں ٹرینڈ اور رجحان بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا شیئر ان ہے تاکہ جب آپ بیچنا چاہے تو بیک بھی جائے نا ایسا شیئر نہیں خریدنا چاہیے پتہ چلے وی وی دن سیلنگ لا کے بروکر بیٹھا رہے تو شیئر ہی نہیں ویکنڈے جی ایسے ہی ہوتا ہے زاہد جی ٹیکسٹائل ایک شیئر آس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کئی کے دن ٹریڈ ہی نہیں ہوتا آپ ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھیں اور اس پر بائنگ سیلنگ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے یاسر نیاز کا میسیج ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی میں جس سے بھی بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے پاکستان بھٹو نے توڑا تھا یہ سب کو کس نے بتا دیا اور اس کا علاج کیا ہے اس بیانیے کا یہ دیکھئے بیانیے کو جب آپ ون سائیڈڈ بیانیے رگڑیں گے وہاں پہ اور بھٹو شاپ صاحب بھی اس جرم میں کسی حد تک شریک تھے اور ہوں گے کیونکہ وہ ایوب خان کے فورن منیسٹر تھے لیکن ساری زیمانداری ان کی نہیں تھی اور جو مودرمان کمیشن آئی رپورٹ آئی جو انڈیا میں چھپی ہے یار آج کل انہیں سانگردار کیا ہویا ہے ایس گلرینڈ ہے ہم شیروں کی باتیں کرتے ہیں ناصر خان کہتے ہیں میں نے انتیس پہ پی آئی بی ٹی ایل خریدا تھا اب وہ تیرہ پہ ہے میری اگلی سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے آپ اس کو تھوڑا سا اور نیچے آئے نا تو اتنا ہی اور بائیک کر لے جتنا تُو نے پہلے خریدا تھا وہ آدھے پیسوں میں آجے گا آجے گا تو آپ کی ایوریج اٹھوکے انیس بیس کے قریب آجے گا جب وہ وہاں جائے تو بیچتے ہیں اور جتنا نیچے گرتا جائے اتنی بائنگ کرتے جائے موپ اپ کریں اس شیر کو جتنا کر سکتے ہیں دوہزار بیس کے بعد آپ کی لاتری لگنی ہے بلکل صحیح گیا رہے ہیں جانزیب خان کہتے ہیں دادا جی نواز شریف کے جیل جانے کا سٹاک مارکٹ پہ کیا ایمپیکٹ آ سکتا ہے کوئی ایمپیکٹ نہیں آئے گا جی نواز شریف کا پولٹیکل انسرٹینٹی بڑھائے گا اس پہ سٹاک مارکٹ جو ہے غیر یقینی کی صورتحال پہ نیچے جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس بات کو انشور کر دے گا کہ نواز شریف ایک سو تیسیٹیں لے کے نا جیت کے نا تو دو تہائی مجورٹی کے ساتھ آئے یہ میں آپ کو بات بتاتا جی اور جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ وہاں پہ کمرہ صاف ہو رہا ہے اڈیالا اٹک اڈیالا میں اور اٹک میں کمرے صاف ہو گئے ہیں بھائی جن اگر مونے صلائی این آئی سی ایل کیز میں پھنستا ہے اور رات و رات اس کے گھر کو سب جیل قرار دے کے اس کے گھر میں مقید کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تو پھرتا ہی ان دفعہ سابق وزیراعظم میں اس کے گھر کو جاتی ہی امراہ کو اگلے صاحب جیل ڈیکلئر کرتے ہیں آپ باہر نہیں نکل سکتے یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ جلسے جلوس نہیں کار سکتے تو وہ بڑا کھچ رہے گا میں تو ہمیں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی نہیں اس نے کہنا ہے آج دادہ نالچاہ پیانے دادہ جی خفیہ طریق کے لئے اندر چلے جائیں گے میں ویسے گال کر رہا ہوں دادے کو تو ویسے کبھی مو نہیں لگایا نسول اللہ ملک کو بلا لیا نسول اللہ ملک کے صاحب جب اس نے بیٹھ کے اندر تو وہ لاؤ گا نا دو گھنٹے گاپ شپ لائے گا اپنے ہاتھ نال اپنے ہاتھ نال سالن پا کے دے گا کھاؤ نا اور کھاؤ نا نسول اللہ ملک نے پورے شہر دو ہو گیا لالے نا باہر نکل کے جی میں ملکے آیا ہوں اندر سمجھ لگ گئی نا انہ نے جیڑا سرور پہلا سی نا وہ انج نے بیڑے آسی سات سات اگر یاد ہوئے جناب نے تھے کسے بندے نو کہنا یارو فلانے نو ٹکٹ تے دے انہوں جیڑا پیج دے تھے انہیں جناب انہیں جناب انہیں جناب انج مسجد حرام پر چپیک کر کے انہوں لے اور پھر ایک لمبی لمبی گفتگو اور پھر انہیں لمبی لمبی گفتگو مارنیا انہیں آکے خام خان نواز شریف دا سپائی بنیا پھر ایسے تمام لوگ جو تھے ان کو نواز شریف نے واپس لینڈ کرنے کے بل بلہ کیوں نہیں مو لگایا اسے پتا تھا جتنا میں نے ان کو استعمال کرنا تھا کر لیا لیکن اس میں کونٹ ٹریجڈی یہ لوگ تو امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ ہم تو سرور پیلس میں ملاقات نے کر کے آئے ہوئے ہیں جب وہ اس نے آکے یہاں پہ مو نہیں لگایا تو یہ لوگ ون ایٹی کے ڈگری کے اوپر اس کے خلاف ہو گئے اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تاہر القادری کے ایڈوائزر جنرلسٹوں کا یہ گروپ پی ٹی آئی کا ایڈوائزر جنرلسٹوں کا یہ گروپ شیدہ ٹلی کا پرموٹر جنرلسٹوں کا یہ گروپ ٹھیک ہے اس وقت وہ اور پھر ظاہر ہے کہ جتنی بھی انٹی نواز قوتیں تھیں انہوں نے ان کو پرموٹ کر گیا کسی کو اڈیٹر لگوا دیا کسی کو ڈریکٹر نیوز لگوا دیا کسی کو کچھ کر دیا ان کے اوپر خوشحالی بھی آگئی میاں نواز شریف پکا رہے آگئے میرے دو درباری صحافی نے اس کے علاوہ میں نے کسی کو مو نہیں لگایا اور نہیں لگایا اس نے تو پھوکتا بھی تو ہے نا فیر چھتر بھی تو پہہ رہے ہیں نا محمد جمیل پوچھتے ہیں دادا جی سارے ڈیمز منگلاتر بیلا ورسک میرانی ورسک تو ختم ہو گیا یہ سارے ڈیم فوجی بھائیوں نے بنایا بنیادی طور پر آپ تین دریاء بیچ کے دو ڈیم بنا دیں تو یہ تو زیادتی والی بات ہے یہ جواب ہی بھی آنی اور وہ دونوں ڈیم بھی ورلڈ بینک نے ہمیں کمپنسیشن دی تو وہ ورلڈ بینک نے بنایا تھے ہم نے نہیں بنایا تھے جو پہلا وارٹر کا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا وہ سیول گورنمنٹ جو پاکستان نے انڈیپینڈنٹ کیا تھا وہ بھی ڈیم نہیں ہے بلکہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو غازی بھروت ہے ران آف دا ریور ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بہشہ ڈیم شروع ہونے لگ ٹھیک ہو گیا اور بہشہ ڈیم کی ہم آپ کو پوری کہانی اپنے ایک پروگرام میں ارض کار چکے ہیں جی آصف محمود دادہ جی دیکھیں شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا ہے ڈی جی پی آر کی پریس ٹاک کا اصلی پیغام سمجھا دیں اصلی پیغام بنیادی طور پر یہ تھا جو ٹھائر ہسس تاون میں ہم نے پریس ریلیز نہیں لیکھی تھی ایک کہ ملزم کو پکڑ کر ہم وہ پولیس جو تھی وہ اصلہ برامدگی کے لیے جا رہی تھی راستے میں ملزم کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور جس میں کروس فائرنگ میں ملزم مارا گیا جی جوابی یہ تمام پولیس مقابلوں کی جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے وہ اس طرح جاری ہوتی ہے آج یہ کہا گیا کہ جناب پی ٹی ایم کو کیسی نے کچھ نہیں کہا ان کے گروپوں کی آپس میں لڑائی ہوئی پانچ بندیں مار گئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت پریس ریلیز تے بدلہ وہ یار کو خود آدھا خوف کرو گیا اس بات پہ وہ پرہ مغدار ہو جاتے ہیں جی سلمان جی کہتے ہیں دادا جی وہ پوچھنا تھا کہ ورسائب والے میسیجز کا کیا بنا جس کے مطابق یکم سے سات جون تک نون لیگ نے ختم ہو جاتا میں ہی آج پوچھویا ہے وہ میں نے پارٹی کر لیا ہے اے ہفتہ ہم شروع ہوئے ہیں نا تے ویکھنا تو داز تریک تک کیوں تھا میں کہا چلو داز تک بھی ویکھ لینے جی سلمان رزا آپ نے زاکر نائک اور عامل لیاقت پر کمنٹ پوچھا یہ نہ پوچھا کریں آپ کی میرے بانی ہم کیوں شخصیات پر کمنٹ کریں ایسے بڑا رکھتا ہے چھوڑیں جی اسمان علی کہتے ہیں دادا جی اگر رائس ایکسپورٹ کا کام ایک سے دو پرسنٹ پر چل رہا ہے تو پھر یہ فیزیبل کیسے ہے فیزیبل ایسے ہے کہ والیومز پر کھیل رہے ہیں بڑا والیوم ہے والیومز بڑے ہیں ایک رب کا چاول بیچا تو ایک پرسنٹ کتنا بنا حکومت نے گندم اور اس کی جو پرودکٹ ہے اس کی برامدات جو ہیں اس کے اوپر سبسیڈی میں اضافہ کر دیا ہے ستمبر تک ایکسٹینشن دے دیا ٹھیک یار آپ ہول ویٹ چکی آٹا جو ہے اس کی ایکسپورٹ کی فیزیبلٹی بنائیں دور نہ جائیں امان چلے جائیں امان تک فیریان جاتی ہیں ویسے غیر قانونی طور پر لیکن چلیں آپ امان چلے جائیں ٹھیک وڈا گوشت اور فل آٹا آپ انڈیا کو کھنگنے نہیں دیں گے وہاں پہ بھیجیں کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ آٹا بائے ائر جا کے بھی وہاں پہ فیزیبل ہے اور دس جو ٹھیک ہے سپیشل آئیزڈ آٹا تیار کریں فول گرین ہول گرین آٹا بھی تیار ہو سکتا ہے اس میں مکعی کی جوار کی ذرا تڑکہ لگا کے ہیں روٹی ذرا خستہ ہوتی ہے وہ بھی تیار ہو سکتا ہے اس کے اندر فائن بھی ہو سکتا ہے مہدہ بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں کو میری طرح زیادہ فائبر چاہیے فائبر کی الگ پیکج آٹے کی پروڈکٹ گرنا شروع کریں نا کہ اتنی ہے اور وہ بھی آٹا ہی کھان دینے کوئی گاہ نہیں آگے چلو دادا جی آپ کے سلامتے کے جتنے میسیجز لوگوں نے لکھے ان کا بہت بہت شکریہ جناب اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جی آپ کو پہلا دفعہ انہوں نے دھمکایا ہے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے میں کہا جی اگلا سٹیپ کی ہوتا ہے کہتا جی اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ پھر گاڑی کو ٹکر بھی مار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسر سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کو سرسٹ پھار دیتے ہیں میں نے کہا جی ہم پہلے سٹیپ پھار گئے ہیں تو ہم آگے کو پنگا لینے کے موڈ میں نہیں ہیں ٹھیک ہے اور ہماری طرف سے سیز فائر ہے ٹھیک ہو گیا اگرچہ ان کی پارٹیاں ہمیں یہی یقین دلاتی رہیں کہ آپ کی طرف سے سیز فائر ہے اور ہماری طرف سے بھی سیز فائر ہے لیکن یہ دو دنوں پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے دو واقعات جو ہیں اس نے کافی تشویش میں مبتلا کر دیا کہ یا تمہاری زبان نہیں ہے کچھ جب تمہارے ساتھ سیز فائر ہو گیا ہے تو پھر سیز فائر اپنی طرف سے بھی رکھو تم کار وہیں ہیں ڈالی جا رہے ہو اور ایک پھپے کٹنی میری طرف لگائی ہوئی ہے کہ سیز فائر تھی سیز فائر بس انتو سے کچھ نہیں بولنا سیز فائر تو یہ ایسے ہوتا نہیں ہے وان وی ٹریفک چلتی نہیں ہے ٹھیک بہرحال آج میں نے وائس آف امریکہ کے اوپر پاکستان کا کیس بہت پلیڈ کر دیا ہے اور مجھے کسی سے سرٹیفکٹ نہیں چاہیے حب الوطنی کا سرٹیفکٹ نہیں چاہیے اپنے گل سنبھال کے رکھو اللہ تبارک و تعالی آپ کو سانیہ عطا کرے اور سانیہ خل کے خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنگرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتر شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتر شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازہ دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور اگر آپ کامیاب کیریر کی تلاش میں ہیں تو جوائن کیجئے انسٹیٹیوٹ آف پاست اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس او پاکستان اور بنے پروفیشنل مینجمنٹ اکاؤنٹ اے سی ایم میں اے سی ایم میں انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن سفارگل تحصیل طلبہ کے لیے داخلے جاری ہیں آئی سی ایم اے پی لایا ذہین طلبہ کے لیے شاندار سکولرشپس یونیورسٹی اور بورٹ پوزیشن ہولڈرز کے لیے سو فیصر سکولرشپس بی کم ایم کم بی بی اے اور ایم بی اے ڈگری ہولڈرز کے لیے ڈائریکٹ اگزیمشن شاندار ماجی کی پینسپ سالہ تاریخ جس کے طلبہ سی ای ای اوز اور سی اے فورز جیسی ٹاپ پوزیشنز پر خلماد سر انجام دے رہے ہیں آئی سی ایم میں پاکستان حکومت پاکستان سے منظور شدہ ادارہ 42 فیروزپور روڈ نسل او ایس لاہور پون نمبر 042 پیپلون 042 262 موبائل نمبر 0332 04 55 890 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوں ہوں کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قدرناک حشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO Certified Company Eastern Services سے رابطہ کریں 0800 78601 Eastern Services موزی حشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام بے نین سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چین سفر ایک 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 چین سفر ایک